موسیقی 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 نہیں کہتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمیزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا آج شاہ یہ شابان کی پندر میرات ہیں مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے نابی آج شاہ صدیقہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی صویر جنابی آج شاہ نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت آج شاہ نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شابان کے پندرمی رات کو رات عبادت کرنا اور صویر روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تاجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا کیا انداز ہے مولا علی شہر خدا دیز روایت کرتے ہیں رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے تھوڑا سا آخری سمع رات کے شب برات کو نہ رات چڑتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول اجلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور رب فرماتے ہیں ہے کوئی رسک مانگنے والا وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نا شب برات والی رات بھی دے اور میں نہیں کہہ رہا مولا حضی شعرِ خدا فرما رہے اور وہ خود نہیں فرما رہے وہ نبی پاک کا فرمان نکل کر رہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے ہے کوئی روزی مانگنے والا سارے سیٹھوں نوابوں جگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دیاری رشب برات والی لگا کے تو دیکھو تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا پیغام دیا فرما ہے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا شارہین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے کوشش فرمائے دس محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان وہ کسی عدید سے ثابت نہیں میں منع نہیں کر رہا جائیں نو دات محرم کو جائیں داس کو جائیں گیارہ کو جائیں آٹھ کو جائیں سفر میں جائیں ربیل اول میں جائیں قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقی میں حضور کے کوئی بھائی بین حضور کیا کرنے گئے امت کی بخشش کے لئے گئے شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لئے روزی مانگنی ہے کل امت کے لئے مانگے رب کریم سے مانگے اپنے بھائی کے لئے مانگے اپنی بہن کے لئے مانگے اپنے بیٹے کے لئے مانگے اپنی بیٹی کے لئے مانگے اللہ کریم یہ مانگنے کی رات ہے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن وارے اکارن کھل آجے دروازہ اے اللہ کی بارگاہ اس رات کو کھل کے دعا مانگے